جیسے آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں دیشتگرد کوئی بھی نہیں ہے دیشتگرد کا اکرار جرنل پرویز مشرب نے کیا ہے دیشتگرد کا اکرار جرنل عمید کو لکھیا ہے دیشتگرد کا اکرار کرنل عمید نے کیا ہے دیشتگرد کا اکرار یہ موجودہ کتھ پتلی وزیر اعظام عمران نے کیا ہے کہ دیشتگرد ہم نے بنائے ہیں دیشتگرد ہم نے بنائے ہیں اس کے باوجود ہمارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں پیر بکریوں کی طرف جیتے ہیں سیکھو ملوچ بینوں سے سیکھو ملوچ بینے غیرتمن بینے ہیں اور ان کا لیڈر ماما قدید غیرتمن آدمی ہے میں سروٹ کرتا ہوں ایسی پینوں کو اور ایسی قیادت کو جو ظلم کی خلاف جو چوبر کی خلاف برا عمل جدوجہت کر رہے ہیں اپنے پیاروں کو اپنے پیاروں کو جو ان لوگوں نے چیلی نکلی جیسی انہوں نے دشتگرد بنائے جیسی انہوں نے گینگوار بنائے اسی طرح اسی طرح اسی طرح بھی عزب مدر پسات کریا آج پھر بلوچستان میں ایک چیلی نکلی جنگ مسلط کیا گیا ہے ہم اس کی پھر زور مضمت کرتے ہیں کوئی بلوچ نہیں کرتا پاکستان کی ایجنسیا پاکستان کی پانچ نے یہ جنگ زور زبردستی مسلط کیا ہے اب تمام اقوام کو اپیل کرتے ہیں کہ جو مہنے یہاں پہ بیٹھی ہوئے رو رہی ہے ان کے پیارے لاپتہ ہیں ماشون بچے انترچارج کے سب میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اشارم کرو بیغیر تھو امریکہ کے لئے تو دلالی کر لیے امریکہ کے لئے دلالی کر لیے اپغانستان کو تباہوں پر بات کھٹ دیا ہے غلطہ سارے ناک رگل رگل کر بول رہے تھے کہ ہم امریکہوں کی لڑائی نہیں لڑیں گے ہم پتائیوں کی لڑائی نہیں لڑیں گے ہم انگریزوں کی اور لڑائی نہیں لڑیں گے یہ اپغانستان میں آپ نے کس کی لڑائی دل دیا ہے بتائیوں گے ہم سوال کرتے ہیں کہ اپغانستان میں آپ نے دولا دیا تھا کہ میں آپ دوسروں کی لڑائی نہیں لڑوں گا اپغانستان میں لڑائی کس کی لڑائی تھی آج بھی وزیر اعظام اور اس کا مکلی چلی پیر اور چلی ساید شاہ محمود قریشی جیزے کھٹ دریوں سے اب بھی دنیا سے بیک مان رہے ہیں ابے بے شرمو تم دوسروں کو برباد کر رہے تھے آج تمہارے اپنے یا انگن میں آگ لگی ہے آج تم خود بھی بانگ رہے ہو آج تم نے پورے قوم کو پکیر بنا دیا ہے لگین یا پکین اور میں ماما قدیر سے یہ کہتا ہوں جہاں پہ آپ آئے ہو ان سے بھی کوئی امید نہیں رکھنا یہ جو اپنے آپ کو میڈیا کہتی ہے یہ جو اپنے آپ کو انگر کہتے ہیں یہ ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ یہ بھی غلاب بن گئے ہیں اس دارے کو بھی انہوں نے غلاب بنا دیا ہے بلوچوں کو مانا جا رہا ہے یہ بے شرم میڈیا اپنے اپنے پاسوں میں لکھتی ہے کہ پاکستانی پاوچ نشدگردوں سے لڑ رہی ہے بشنوں کو مانا جا رہا ہے یہ بے شرم میڈیا لکھتی ہے کہ درشت یادو ماشوم بچے مر رہے مزرک مر رہے بولے مر رہے ہم جو دی پر یاد کر رہے آپ کو انتاظر لگ رہا ہوگا یہ میڈیا وقت آنے والا ہے سنو تم خدا کے سامنے بھی مجرم ہو گئے ان آوان کے سامنے بھی مجرم ہو گئے تم نے اکی آواز نبات کرکی ہے پوڈیو سے دردتے ہو گشم ہو شرم کرو غیرت کرو مانا جا مانا جا مانا جا ان بینوں کو دیکھو ان پر تس کرو ان معشوب بچوں کو دیکھ کر ان پر تس کرو تمہاری کوٹیا اور تمہارے بدلے تمہاری گانیا خطرے میں ہیں اس لیے تم نہیں پارا سکتے ہو اب تم پہ شیئر 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 آپ کی غیرت کو اسلام پیش کرتے ہیں لڑتے رہیں گے جب تک ہمارے سامیسا ہے باقی جو ہمارے اقربہ پروری ہے جو اس دیو سیاست کے نام پہ بے شرموں کی طرح خاموش پیٹے ہوئے ہیں ہم ان بلاج ان بشتون ان سندھی ان سرکنگیوں کے لیے تھے کہ شرم کرو حیاء کرو آجو اپنے عوام کے سب میں کرے ہو اور تمہیں کو ہم کو مارے نکال کرو ان ظالموں سے چھکا رہ دل آجائے ہیں میں دنیای سطح پہ جو بشریہ ان ظالموں کے ادارے ہیں یومن ریج سے اقوانی متحدہ ہے یا اور جو بشری ان ظالمیاں کھو کے نام پہ بنے ہوئے ادارے ہیں میں ان سے اپیر کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک آدم خور بھلا مسلط ہے ہمارے بچوں کو کھا لیا ہمارے بزرگوں کو کھا لیا ہمارے عورتوں کو اتنا بھی حساس کر رہے ہیں کیا تمہارا پاشر ہویا آئے اقوانی متحدہ کی نگرانی میں ایک کمیشن بنے وہ کمیشن ہا کر یہاں پہ پشت خون بھلوچ سندھی سرا کی اقوان سے پوچھا جائے اور ایک مانا خیز صحیح پہ صلاح کیا جائے ان ظالموں کو این کی تیت قانون کی تیت اپنے ادارے کی جن میں اختیاراتیں اس کے پائیبان بنے جائے بات بھرمانی اللہ عزت کر دے اللہ خوش کر دے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بات بھرمانی بات بات بہت بڑا